اسلام علیکم کیا حال چلے سب کا جی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے بہت ہی ایزی وے سے میں ایک اورگنائزر لے کر آئی ہوں جس میں نا میرے پاس نا یہ کارڈ بورڈ تھا تو اس کو میں نے کہا کیوں نہ رینج کرلوں یہ دیکھیں اس کو ہم کچن ایریا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہم اس کو اپنے ڈریسن ٹیبل ایریا میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بس نا خجوروں کا بڑا بوکس آیا تھا یہ کارڈ بورڈ کا بناوا تھا اور اس کا کارڈ بورڈ کا تھا کافی تھک تھا اور بہت ہی اچھی کوالٹی کا تھا تو میں نے کہا اس کا ساتھ کیوں نہ میں کوئی ڈی آئر وائے بناوں اپنی وائٹی فیملی اور پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ یہ دیکھیں نا کافی یہ تھک اور ڈبل بناوا تھا اور سائیڈ پر جو سنگل ہے اس کو میں ڈبل کر لوں گی اور اس کے اتنا ہی زبردست ایک میں ڈی آئر وائے بناوں گی ساتھ مجھے گفت پیپر تھوڑا سا پرینٹ میں اور تھوڑا سا پرینٹ چاہیے اور میں پاس گلو گن میں سٹک بھی تھی اور ساتھ جو گم ہوتی ہے وہ بھی میرے پاس تھی تو بس یہ سائیڈوں پر میں نے اس کو سپورٹ دینے کے لیے اس کا جو نیچے والا بوکس تھا کارڈ بورڈ کا اس کو میں نے سیبرٹ کر کے اس کے یہ میں نے دو کاٹنے کے بعد دونوں سائیڈوں پر وال کو مضبوط کرنے کے لیے بنا لوں گی یہ دونوں سائیڈ پر جب میں نے لگایا گلو گن کے ساتھ اس کو جب لگائیں گے تو اس کی گریپ بہت اچھی آئے گی بس جب جو بریک والے پارٹس تھے اس پر دونوں طرف سپورٹ دینے کے بعد اس کو میں نے جو چار پر پنیس کی میں نے میرمنٹ کے ساتھ کٹنگ کر لی ہے اور اس کو نا سیمپلی گلو گن یا آپ کو جو گلو ہوتی ہے نا سیمپل وہ لے کر نا وہ بھی لگا سکتے ہو اور کورنر کو نا اس طرح تھوڑا کٹنگ کرنے کے بعد اس کو فول کریں گے نا تاکہ یہ بھٹے نا کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے تو اس کو کیری کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس لئے بس سوفٹ ہاتھ سے نا اس کو نرم سے نا اس کو ہم نینا تیار کرتے جانا ہے پہلے میں نے چاروں طرف جو وال تھی نا اس کو میں نے کور کیا اس کے بعد جب سینٹر والا اس ہے نا اس کی میں میں نے سینٹر والا ایک کاربورڈ کا پیس لینے کے بعد نا جتنی اس کی میرمنٹ مجھے چاہیے تھی اس میں میں نے ریڈ پیپر یوز کی ہے تو اس کے بعد اس کے فول کرنے کے بعد میں نے ٹیپ لگا لی تھی کیونکہ یہ نیچے کی طرف آنا تھا اس نے نظر نہیں آنا تھا تو میں نے کہا اپنی وائیٹی فیملی کے ساتھ میں اتنے تنے روز نئی سے نئی ویڈیو روز نئی سے نئی آئیڈیاز لے کر ہوں کہ میری وائیٹی میری جو فیملی ہے نا بھوڑ نہ ہو تو یہ دیکھیں اب جو اس کی والس تھی نا اس پر میں نے ریڈ کلر کا نا گلو لگا کر نا سیمپلی اس کو میں نے اس کے ساتھ سٹک کر دیا ہے اور یہ جو میں نے نیچے لگانے کے لیے یہ بنایا تھا نا اس کو سیمپلی میں اندر کر دوں گی اور یہ بہت ہی پیارا بہت سیمپل ہی ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے ایک اب اس میں دراؤ بناوں گی اس میں جتنی اس کی چرائی ہے نا اس کی چرائی لے کر نا سائیڈوں پر دو ہ گلو لگا کرنا اس کے بعد یہ شیلف بنائی ہے شیلف کے بھی تین سائیڈوں پر میں نے گلو گن سے گلو لگا کرنا اس کو اچھی طرح اندر سے فکس کر دیا ہے تاکہ یہ ایک پروپر دراث کی طرح نظر بھی آئے تو یہ دیکھیں تین کونے بنانے کے بعد اب مجھے تھا اس کا ہینڈل کیسا ہونا چاہیے میں نے ایک تار لیا اس کے اندر دو بیٹس ڈال لیا اور ایک میرے پاس بٹن تھا ڈالنے کے بعد نہ میں نے کارڈ بورڈ سے نہ دونوں طرف سے نہ اس کو نکال کرنا اندر کی طرف تھو� اس کے بعد اس کے اوپر ایک کارڈ بورڈ کر پیس رکھ کر نہ گلو گن سے نہ اس کو میں نے فکس کر لیا تھا تاکہ یہ نہ خراب نہ ہو اور نہ یہ ٹوٹے نہ یہ جب اچھی طرح فکس ہو گیا اس کے بعد راز رام سے بند بھی ہو جائے اور کھل بھی جائے گا تو بس اس طرح ہی میں نے اس کو اچھی طرح رینج کر کے اس کے بعد مجھے جو ایجز وغیرہ یہ مجھے دورے سے لگ رہے تھے اس کے اوپر بھی کچھ ہونا چاہیے تو میرے پاس ایک لیفٹ آور نہ لیس پڑی بھی تھی یہ چیزیں جو ہم لیفٹ آور چیزوں کو ہم استعمال کر کے چیزیں بناتی ہیں نا یقین کر اتنی دلی خوشی ہوتی ہے مجھے سب بہنیں اپنے اپنے رائے کا اظہار کرنا مجھے بتانا تو بس جب فرسٹ میں نے ایک شیلپ ڈال دینا اس کے بعد میں نے سوچا کہ ایک اور شیلپ ہونی چاہیے تو پھر میں نے ایک اور شیلپ لگا کرنا تو پھر بعد میں اس کے ایجز پہ میں نے ساری لیس لگا دیا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں زیادہ گوڈ لک اور زیادہ اچھا لگے تو بس اس طرح یہ لیس لگانے کے بعد میں نے گلو گھن کی بدست سے اس کو رینج کر لیا اب اس کو میں کچن ایریا میں بھی یوز کرنے کا بتاؤں گی اور ساتھ ہم ریسن ٹیبل ایریا میں بھی کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہیں میرے ساست رہے ہیں جب میں لیس سے اس کو کور کر لیا تو اس کے بعد سب سے اپ ٹوپ والا حصہ ہے وہ مجھے تھوڑا سا دورا لگ رہا تھا اس کے اوپر بھی اس طرح میں نے تھوڑا سا شیپ میں کٹنگ کر کے ایک فلاور لگا کر اس کی جیسمن کر دی تھی اور یہ دیکھیں میرا ماشاءاللہ اورگنائزر بلکل ہی ریڈی ہے اب اس کو میں اس کے یوزز بتاؤں گی دیکھیں کچین ایری میں اگر ہم اس کو رکھتے ہیں یہ چھوٹے نیپکن جو ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے ٹاول وغیرہ اس کو رینج کر سکتے ہیں یہ جو بہت چھوٹا نہیں ہے بہت صحیح سائز کا بن گیا تھا اور ساعت ڈیکوریشن میں آپ کوئی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب ڈریسنگ کے ایریا میں آئے تو اس پر میں نے اوپر والے حصے پر میں نے لوشن اور پورڈر اور ساعت میرا جو شیمپو ہے پھر انڈرام ہے وہ رکھ لیے ساعت میری نیچر والے پورشن میں میں نے جو کریم وغیرہ تھی وہ رکھ لیے یہ اب چارجر تھا ساتھ یہ کچھ چیزیں ایسی تھی جیسے نالے پونی ہوتی ہے اور ایک ماجس رکھی ہے اس سے بہت چیزوں کو ہمیں ارینج کر کے نا ارگنرائز کر سکتے ہیں اور تہرڈ والے پارٹ میں میں نے اپنی نیل پولیش ایریا بنا دیا تھا تاکہ جو سامنے پڑی ہوئی چیزیں ڈسپلی میں ہمیں اچھی لگیں تو سب مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حفیظ